ہائے گائے ویلکم دا پاکستانی فین میرا گیا کہ ایسے آپ سب میرا نام جاہل ہے میرے نام ندیم یار بھائی صاحب جہشنکر جی کے پاکستان کی چھاتی پر قدم رکھتے ہی پورا پاکستان گر گیا بھائی بارتی ام فوران منسٹر جہشنکر جی کے قدموں میں دیکھ کر ملو کی اہبٹ گئی واقعی وہ صحیح بولے پاکستان کی چھاتی پر چڑھ گیا ہے ایسا چلا ہی نا بھائی صاحب سارے پاکستانی اسٹم گر چکے جہشنکر جی کے قدموں میں واچ کرتے ہیں بھائی صاحب یہ تیاز میں ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب نو سے دس سالوں بعد ایک انڈیا کا فوران منسٹر لینڈ ہوا اور ایسا لینڈ ہوا ریڈ کارپیٹ بچھائی گئی اور بھائی اس کے قدموں میں گر چکے ہیں تو واچ کرتے ہیں بھائی کڑان کرتے ہیں یہ دیکھو نا جہشنکر صاحب کا پہنچنا دوستو بھارتی ویدیس منتری ڈاکٹر ایس جہشنکر اس سمیں پاکستان کے اندر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کا اسی کے ساتھ رونا بھی شٹارٹ ہو گیا ہے پاکستان سے کیا خبریں بھارتی ویدیس منتری ڈاکٹر ایس جہشنکر کو لے کر سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سکرین پر تصویریں دیکھ سکتے ہیں بھارتی ویدیس منتری کا کس طرح سے سواگت پاکستان کے اندر کیا گیا پاکستان نے پروٹوکول کو نبھاتے ہوئے ریڈ کارپیٹ پر بھارتی ویدیس منتری کا سواگت کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ اس لیے کافی خاص تھا کیونکہ جب پچھلی بار سی ایس سمیٹ کے دوران بلاول بھٹو بھارت آئے تھے گوہ میں میٹنگ کے لیے تو بھارت کی طرف سے کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم ان کو نہیں دیا گیا تھا لیکن بھارتی ویدیس منتری کو دیا گیا اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے جس طرح کا اسٹیچر بھارتی ویدیس منتری کا ہے اس کے ساتھ ہی کس طرح سے پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے رسطے بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہے یہی کارڈ ہے کس طرح کا ویلکم پاکستان کی طرف سے دیا گیا جس میں دو بچوں کے دوارہ بھارتی ویدیس منتری کو پھولوں کا گلدستہ دیا گیا وہیں اس طرح سے ریڈ کارپیٹ ویلکم پاکستان کی طرف سے اس لیے بھی دیا گیا کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ کس طرح سے بھارت کے دوارہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ویلکم بھارت کے اندر جوردار طریقے سے کیا گیا تھا یہی کارڈ ہے کس طرح سے ریڈ کارپیٹ ویلکم پاکستان کے اندر بھارتی ویدیس منتری کو دیا گیا اس کے ساتھ ہی بھارتی ویدیس منتری نے بھی وہاں پر کھڑے سینک سے ہاتھ ملا کر اچھا گیسچر دکھایا آپ کو بتا دے کہ پچھلے دس سالوں میں پہلی بار ہے جب بھارتی ویدیس منتری پاکستان کی سرجمی پر پہنچے ہو بھارتی ویدیس منتری کے علاوہ بھارت کے جرنلسٹ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں جس میں لیفٹ ونگ سمرتھک اور جرنلسٹ برخادت نے تو بقاعدہ پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف سے ملاقات بھی کی جس کے بعد برخادت نے لکھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ بھارتی پردھان منتری ناریندر مودی پاکستان آتے حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ برخادت کا ریلیشن وہاں کے پورو پردھان منتری کے ساتھ اچھے رہے ہیں جو کہ ان کی ملاقات کے ساتھ سمجھ میں بھی آتا ہے حالانکہ بھارت کی طرف سے پہلے ہی یہ ساف کر دیا گیا تھا کہ سیو سمیٹ کے ممبر ہونے کے چلتے بھارت کے ویدیس منتری پاکستان جا رہے ہیں اور کوئی بھی بائی لیٹرال ٹاک بھارت کے ویدیس منتری کی پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے والی وہیں بھارتی ویدیس منتری کے پاکستان پہنچتے ہی وہاں پر سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ کر دی گئی ہے آپ کو بتا دے کی پورے اسلام آباد کو پاکستان کے دوارہ بند کر دیا گیا ہے اس سمیں دس ازار سے زیادہ سیکیورٹی پرسنل ڈپلوائٹ کیے گئے ہیں سیو سمیٹ کے لیے سیو سمیٹ کی مٹنگ آج ہی ہونی ہے اور عمران خان کی پارٹی کی طرف سے پروٹیشٹ کا خطرہ اور ٹیرر اٹیک کا بھی خطرہ اس سمیٹ کے دوران ہے یہی کارن ہے کہ پورے اسلام آباد کو نہ صرف بند کیا گیا ہے بلکہ دس ازار سے بھی زیادہ سیکیورٹی پرسنل کی تیناتی وہاں پر کی گئی ہے دنیا کے الگ الگ دیسوں سے سیو سمیٹ کے ممبر آنا اس سمیں شٹارٹ ہو چکے ہیں چین کی طرف سے چین کے پردھان منتری پاکستان اب سے پانچ سے چھے گھنٹے پہلے ہی پہنچ چکے ہیں بھارتی ویدیس منتری کے اس دورے پر پاکستانی انیلیسٹ کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی کلیپ وہی پر اب انٹریسٹنگ رہے گا کہ کس طرح سے پاکستان کے جرنلیسٹ اور دنیا بھر کے دیسوں سے آئے جرنلیسٹ بھارتی ویدیس منتری ڈاکٹر ایج جیشنکر سے سوال پوچھتے ہیں کیونکہ بھارتی ویدیس منتری کے جواب اکثر وائرل ہو جاتے ہیں اب دیکھنا انٹریسٹنگ رہے گا کہ کس طرح سے پاکستان کو پاکستان کی سرجمی پر بھارتی ویدیس منتری جواب دیتے ہیں ساتھی کینڈا کے مدے پر بھی جب ان سے سوال پوچھے جائے گا تو بھارت کا کیا سٹینڈ رہتا ہے یہ بھی دیکھنا انٹریسٹنگ رہے گا برحال دوستو ایسیو سمیٹ سے جو بھی انفارمیشن نکل کر سامنے آئے گی ہم ویڈیو لے کر حاجر ہو جائیں گے ایدھر ہوئی یہ ویڈیو حتم یار یہ بندہ قسم سے پاکستان کی چھاتی پر چلا ہے یقین مانو بھائی صاحب جو اس طرح سے اس نے اپنی چال شیرو کی طرح رکھی گلاسز نکال کے پہنے یقین مانو یہ پاکستان کی چھاتی پر بندہ چلا ہے اور بھائی سارے پاکستانی جیسے ہی اترا اس کی قدمہ ہو بھائی ہمارا بھائی فورن منسٹر گیا ہے تھا بھلاول بھٹو کوئی ریڈ کارپیٹ نہیں انڈیا لیکن انڈیا کو فورن منسٹر ادھر آیا ریڈ کارپیٹ کی لائن کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے اگر ہم نے بھائی جائشنکر جی کی بیجتی کی ذرا سی بھی اور مہتی دھنڈا دے گا مہتی ایزا دھنڈا دے گا کہ یہ بھیگ مانگنے کے بھی قابل نہیں رہے گی ابھی تو بھیگ مانگ سکتے ہیں نا پھر بھیگ مانگ رہے بھی قابل لے رہے گی یہ بات صحیح بولی اور بھائی صاحب اس کے بعد پھر جو جائشنکر جی کا یہ موڑ خراب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا موڑ خراب ہوا تو جو تھوڑی بہت ان کو آس نظر آنے کے شاید جائشنکر جی مل جائے مانے ساتھ وہ بھی نہیں ملنا یہ بہت چکروں میں کوئی یہ لگا رہے ہیں کہ آس پاس چکر کے کوئی ایسی سراخ مل جائے کہ کدھر سے ہم جائشنکر سے ملاقات کر رہے ہیں بھر انہوں نے دو ٹوک بولتی ہے کہ میں ہم پاکستان سے کسی ٹوک کسی موضوع پر بات جیت نہیں کر سکے صحیح کا لیکن بھائی صاحب اب دیکھو جیسی جائشنکر جی نے پاکستان کی چھاتی پر قدم رکھا ایسی سارے پاکستانی ان کے قدموں میں بھائی صاحب منسٹر بچے اب بھائی ان کو خوش کرنے کرنے کے لیے بھائی صاحب فلاورز دے رہے ہیں دیکھ یہ یہ منسٹر کو اگلے دیتے نہیں بھائی صاحب ایدر ریسپیکٹ دیکھو جی شینکر کی ریسپیکٹ دیکھ اتنی دے رہے ہیں کہ کون ملاقات گموں کا میں جائے بھائی پی ایم کو دیکھو جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ آج بھارت کے فورن منسٹر کو دی جا رہی ہیں یہ دیکھوانا پاکستان میں وہ جیسے لینڈ ہوئے اس کے بعد بھائی صاحب سب کچھ یقین مانو ایدر بدل جو دیکھا جائے نا جی شینکر صاحب کے لیے چپے چپے پہ سکورٹی لگا دیا بھائی صاحب سکورٹی سے بھار گیا اور بھی آئے میں منسٹر لیکن جو بھائی صاحب اسٹرم پروٹوکول دیا جا رہا ہے جی شینکر جی کو یقین مانو ہماری سکورٹی گر چکی ہے جی شینکر کے قدموں میں ہمارے منسٹر گر چکے ہیں جی شینکر کے قدموں میں ہمارے بچے گر چکے ہیں اسٹرم جی شینکر کے قدموں میں کہ بھائی کسی طرح اس بندے کو منائے اور بھائی یہ بندہ ہم پہ بھائی صاحب تھوڑی سی بارش کرتا ہے تاکہ بھائی صاحب ہم لوگ انسان کیوں کی طرح بھارت کی قدموں میں پڑے بھائی جاں آپ وہ نہیں ماندے نہیں یہ چھوڑا کھومنے والی کھومنے یہ کبھی نہیں ماندے لیکن کیا پتہ جس طرح بھارت ان میں اب ڈنڈا دیا ہے وہ بھی تیل کے بغیر والا انسان کے بچے بن گئے ہیں یہ بات بھی ہو سکتی جو کہ بھائی جو حال ان کا انڈیا نے کیا ہے اس دنیا میں اس کے بعد تو یہ سر اٹھا کے جب دیکھتے ہیں دور ادھر تو دنیا سے آواز آتی ہے بیکاری چور ننگو چور کے بچوں ایسی آواز آتی ہیں میرے خیال سے میں کہ تو اگر ان میں تھوڑی سی بھی عزت ہوئی نا تو بھائی صاحب اس کے بعد یہ بارت سے کبھی پنگانی لیں گے ابھی یہ جس طرح بارت یہ فورن منسٹر کے قدموں میں گر گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی سمجھو کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے نا جائے شنکر جی کے قدم رکھنے سے پہلے پاکستان کی درتی پر انہوں نے اپنے نیچے ہاتھ رکھنی ہے بھائی صاحب اور ہاتھوں پہ چلا آ رہے ہیں جائے شنکر جی کو اگلا سٹرپ جائے شنکر لیتے ہیں سمجھو یہ نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں آو پھر دوسرا قدم رکھتے ہیں یہ بھائی درگن کا یہ آل اسٹرین بن چکا ہے کہ دیکھو یہ دشمن دیش کا لیڈر ان کے دیش میں اترا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی خاطر تاری دیکھو یہ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی صاحب باپ ہمارا انڈیا ہی ہے بلکہ حدر دیکھو جات انہوں نے اغوانستان کو بھی بولا ہے کہ آج ہم نہیں آتے اوہ یار وہ کون ہے وہ ان کو تو چھوڑو بھائی صاحب وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن بھائی صاحب وہ بھی اب ہم سے اچھے ہوئے ہیں بلکہ لیکن بھائی شکر ہے انڈیا آگیا انڈیا آگیا انڈیا نے قسم سے یہ تھوڑا سکی ہے کہ آیا ہے آیا ہے نہیں تو حدر سے بھی اٹینٹ کر سکتے تھے لیکن بھائی یہ لوگ پہنچے ہیں پہنچے ادھری بھوڑا آتم کرتے تھوڑا